بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ قرائدار کی طرف اس کا چکاؤ زیادہ ہو ایک بیلنس قسم کا رینٹ اگریمنٹ ہو اسی حوالے سے اب ہم ایک کسی سے ملتی چلتی دوسری ویڈیو لے کر آج آپ کے پاس حاضر رہیں جس میں ہم آپ کو آج یہ بتائیں گے کہ ایک اچھا بیلنس ٹرانگ اور متوازن قسم کا سیل اگریمنٹ کیسا ہو سکتا ہے یاد رکھے ایک اچھے سیل اگریمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ نہ صرف مالک کے صحیح حقوق کا تحفظ کرتا ہے بلکہ خریدار کے بھی کسی کے ساتھ جاتی نہ ہو مالک کے حقوق کا تحفظ بھی ہو اور وہ اس سیل اگریمنٹ کے نکات اس کے پوائنٹس ایسے ہوں جو خریدار کے حقوق کا بھی آہاتہ کریں تو آئیے اس حوالے سے باتشیت کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ بوکس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا لیگل ایڈوائزر سید مجتبہ ترمیزی ایڈوکی دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ ارز کروں کہ سیل اگریمنٹ کی کیا اہمیت ہے دیکھیں بعض اوقات خریدار اور بیچنے والی شخصیں جو ہیں وہ آپ اس میں قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں بہت اچھے ملنے جلنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے بھی کر لیتے ہیں لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں کے اماؤنٹ کا معاملہ ہوتا ہے اور یاد رکھیں رشتہ داری میں دوستی میں تعلق داری میں جو تنازات ہیں وہ سب سے پہلے پیسہ ہی زارہ تر وجہ بنتی ہے تنازات کی تو اس کے لئے بہتر ہے کہ اچھے اور بیلنس قسم کے سیل اگریمنٹ بنا لیے جائیں جس کے بہمی میوچول کانسینٹ کے ساتھ بہمی مشاورت کے ساتھ تاکہ کسی کا حرج نہ ہو کسی کا نقصان نہ ہو اور آپ دونوں کے حقوق کا تحفظ ہو تو ہم یہی آج آپ کو بنیادی طور پر کچھ بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی اچھا اور بیلنس قسم کا سیل اگریمنٹ بنانا چاہیں تو اس کے کیا کیا انگریڈنس ہیں اس کے کیا کیا لباس مار دیکھیں سیل اگریمنٹ میں سب سے پہلے جب سیل اگریمنٹ شروع ہوتا ہے تو شروعات میں سب سے پہلے جو بیچنے والا ہے اس کا نام سر نیم یعنی کہ والد کا نام اس کا شناختی کارڈ نمبر اس کا موجودہ رہائشی پتہ اس کا کرنٹ ریزیڈنشل ایڈریس وہ ساری تفصیلات آتی ہیں اس کے بعد اینڈ کر کے اور یا اینڈ کر کے نیچے لکھا جائے گا کہ جو خریدار ہے اس کا نام اور یہی ساری تفصیلات یعنی کہ اس کے والد کا نام اس کے شناختی کارڈ کا نمبر اور جس پتے پر وہ رہائش وزیر ہے اس کی تفصیلات لکھی جائیں گی یہ جملہ لکھا جائے گا کہ یہ اگریمنٹ ان دونوں کے درمیان تشکیل پا رہا ہے اس کے بعد جو پراپرٹی یا جو چیز چاہے وہ موویبل پراپرٹی ہے یا ایموویبل پراپرٹی ہے اس کی تفصیلات لکھی جائیں گی اگر وہ ایموویبل ہے تو اس کا سائز اس کے تفصیلات وغیرہ ساری لکھی جائیں گی ایموویبل ہے تو اس حساب سے اس کی تفصیلات ساری لکھی جائیں گی اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں منشن کرنے کے بعد پھر آتی ہیں باہمی شرائط دیکھیں شرائط جو ہے اس کے لئے کوئی لیگل پیٹرن نہیں ہے لیکن شرائط کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ باہمی مشاورت سے خریدار اور بیچنے والے اس کا تعیون کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ بنیادی چیز ہے کہ ایسی کوئی بھی شرط کسی بھی کانٹریکٹ میں سیل اگریمنٹ میں شامل نہیں کی جا سکتی جو خلاف قانون ہو جو ضابطہ قانون کے خلاف ہو ورنہ اگر کل کلان کو معاملہ کورٹ کے چہری میں جاتا ہے تو اس قسم کے سیل اگریمنٹ کو وائڈ قرار دے جائے گا باطل قرار دے جائے گا یاد رکھئے کہ سیل اگریمنٹ بارہ سو روپے کے سٹیم پیپر پہ کیا جاتا ہے اور یہ آپ کو آن لائن ملے گا تو پہلے تو پنیادی چیز کو لیکھیں تاکہ وہ لیگلائز ہو سکے کوئی بھی پروپرٹی کا سیل اگریمنٹ بارہ سو روپے کے سٹیم پیپر پہ ہونا ضروری ہے دوسری اس میں بات یہ ہے کہ جس اماؤنٹ کے عوض وہ چیز کی سیل کنسیٹریشن ہو رہی ہے وہ پورا اماؤنٹ لکھا جائے گا کتنا اماؤنٹ ایڈوانس دیا جا رہا ہے کتنی پیمنٹ ہو رہی ہے وہ ساری تفصیلات دی جا رہی ہیں اگر وہ ایموویبل پروپرٹی ہے تو اس کا پوزیشن کتنے دیر میں دیا جا رہا ہے کب تک دیا جا رہا ہے ان ساری چیزوں کو انڈر کنسیٹریشن رکھا جائے گا اچھا فلیٹ مکان ایسی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں زمین جائیداد وغیرہ اس میں ایڈوانس کے بعد کچھ عرصے بعد اماؤنٹ اکثر پے کیا جاتا ہے اور اس حساب سے پوزیشن بھی اس حساب سے دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اتنے عرصے بعد مہینے بعد پندرہ دنباد یا دو مہینے بعد آپ فردر اماؤنٹ پے کر دیں گے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ زمین کا پوزیشن دے دیں گے جگہ کا اور ساتھ ہی ہم آپ کو ٹرانسفر کروا دیں گے علاقے کے سب ریجسٹرار کے پاس لے جا کے تو یاد رکھے گا یہ ساری شرائط اس میں لکھنی ضروری ہیں اور دوسرے یہ کہ اس میں ایک پرٹیکلر ڈیٹ بھی ضرور منشن کریں ایک تاریخ ضرور بتائیں کہ جی اس تاریخ تک یہ سیل ایگریمنٹ کو فائنلی ایگزیکیوٹ کر لے جائے گا یعنی کہ اس وقت تک اس کا جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لے جائے گا لیکن یہ ہے کہ انسان ہیں حالات خراب ہو سکتے ہیں ملک کی حالات کو بھی دیکھنا ہے اب جیسے کہ آج کھل آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ملک ناکہانی سیلاب اور بارشوں کی مصیبت میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رہنگ فرمائیں اس طرح سے جو خریدار ہیں بعض اوقات ان کے پاس پیمنٹس آنے میں دیر ہو سکتی ہے تو یاد رکھئے کہ صرف اور صرف کاروباری اپروش نہ اپنائیں انسانی ہمدرتی کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں ایک پندرہ دن یا بیس دن کا ایک گریس پیریٹ ضرور رکھیں ہاں اگر وہ گریس پیریٹ بھی گزر جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو اگر خریدار رکم نہیں دے یا آپ رکم دینے کے لطے آ رہے ہیں اور بیچنے والا آپ کو ٹرانسفر کرواکی نہیں دے رہا آپ کو جگہ کا پوزیشن نہیں دے رہا تو آپ پھر اس کے لیے ایک پینلٹی ایک اماؤنٹ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں وہ خریدار اس پہ رکھ لے اگر اس کی طرف سے ڈیلے ہو بیچنے والے کی طرف سے بیچنے والا خریدار کی طرف سے پہ رکھ لے اگر خریدار کی طرف سے پیمنٹ ڈیلے ہو رہی ہے لیکن اگر وہی والی بات ہے کہ وہ آپس میں میوچلی ڈیسائیڈ کر کے میوچلی کانسنٹ کے ساتھ ڈیسائیڈ کرنا ہے تو وہ اس طریقے سے وہ تیہ ہوتا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ ایک ایک باریک تفصیل اس میں لکھنا ضروری ہے کتنا اماؤنٹ ایڈوانس ملا ہے کتنا اماؤنٹ پینڈنگ ہے کب تک ٹرانسفر ہوگا کب تک جا کے اس کو ٹرانسفر کروالیا جائے گا یہ ساری تفصیلات جو ہیں یہ لکھنے ضروری ہیں اور اس میں بہتر ہے کہ چار گواہ رکھ لیں ویسے تو عموماً دو رکھے جاتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ چار گواہ رکھ لے جائیں دو گواہ جو ہیں وہ رکھ لے جائیں خریدار کی طرف سے دو گواہ رکھ لے جائیں بیچنے والے کی طرف سے اور دوسرے ساتھ میں ایک دو یا تین رکنی آربیٹریٹر پینل ضرور بنا لیں آربیٹریشن یہ کہ اگر آپ میں کوئی ذران تنازہ ہوتا ہے تو جیسے کہ دو رکنی بنایا ایک خریدار کی طرف سے ایک بیچنے والے کی طرف سے یا ایک تین رکنی بنا لیں تو جی وہ جو ہے اس لحاظ سے ہوگا کہ آربیٹریٹر کا سالس یعنی سالس کا کونسپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تنازہ ہوتا ہے تو کورٹ کچہری میں جائے بغیر اس کو اس آربیٹریٹر کے ذریعے حل کر لے جائے اور اس سیل اگریمنٹ میں بات یہ لکھ دی جائے یہ پوائنٹ ضرور ڈال دے جائے کہ جی آربیٹریٹر کا جو فیصلہ ہے وہ دونوں پارٹیوں کے لئے قابل قبول ہوگا لیکن یہ ہے کہ آربیٹریٹر کے فیصلے کو بھی اگر کوئی نہ مانے تب وہ صورت میں کورٹ میں جائے جا سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ کورٹ میں جانے والے کو لیگل تھوڑی پرابلمز کا سامنا ہوگا کیونکہ ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوگا اور یہ یاد رکھیں ایگریمنٹ کو سیل ایگریمنٹ کو جو ہے علاقے کے سب ریجسٹر ریجسٹرار کے پاس ریجسٹر ضرور کرائیں اگر آپ وہاں نہیں کرا رہے تو جیسٹس آف پیس سے اور نوٹری پبلک سے ضرور ریجسٹر کرائیں اگر وہاں پر ریجسٹر نہیں کرائیں گے اس سے اٹسٹیشن نہیں کرائیں گے تو یاد رکھیں اس قسم کے سیل ایگریمنٹ کی کوئی قانونی حیثت نہیں ہوگی کوٹ کے چہری میں آپ کو جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ناظرین یہ بنیادی اور چیدہ چیدہ نکات تھے ہم نے جو آپ کو سیل ایگریمنٹ کے حوالے سے بتائے اگر آپ مزید کوئی تفصیلات سے جاننا چاہیں تو ریڈ باکس کا لیگل فورم آپ کی ہر قسم کی معابنت کرنے کے لیے پہلے بھی حاضر تھا اب بھی حاضر ہے سکرین پہ دیئے گئے نمبر کے ذریعے آپ ریڈ باکس کے قانونی ٹیم سے یا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تب تک کے لیے اپنے میزمان مشتبہ ترمزی ایڈوکیٹ کو ایک نئی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ